پاکستان اور پنجاب آر کانسل کی جانب سے آج پھر صبح بھر میں ہرتال کی کال ہے موڈل کوٹس کے قیام کے خلاف ہرتال کی کال دے دی گئی ہے اندراج مقدمے کی درخواستوں کے طریقہ کار کے خلاف ہرتال کی کال دی گئی ہے لاہور ہائی کوٹ بار کا ہرتال سے لا تعلقی کا اظہار وکلا آج عدالتوں میں پیش ہوں گے جبکہ موڈل کوٹس سے انصاف کے تمام تقاضے پورے نہیں ہوتے پنجاب آر کانسل کا ایسا کہنا ہے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست کے طریقہ کار میں ترمیم نامناسب ہے اسی حوالے سے بات کریں گے علی حیدر سے علی حیدر اپ ڈیٹ کیجئے گا اجی بلکل پنجاب آر اور پاکستان بار کانسل کے ساتھ فیصلہ بار ڈویجن اور صبح بر میں وکلا کی جو ہرتال آج جاری ہے جس میں بائیس ہے اور بائیس بی کے اندراج مقدمہ کے خلاف جو ہرتال کی جاری ہے موڈل کوٹس کے قیام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انصاف کے جو پورے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے جس کی وجہ سے آج کی ہرتال کی جاری ہے وکلا جدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے یہاں پر ہمارے ساتھ دسٹرک بار کے سینئر وکلا ملکہ افضل بھی موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے قویس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی سر بتائیے گا مارل کوٹس جو کہ بہت اچھا اکدام تھا اس کے خلاف جو ہرتال کی جاری ہے جبکہ اگر دوسری جانب دیکھا جائے بائیس ہے بائیس بھی ہے اندراج مقدمہ کے خلاف ہرتال کی جاری ہے جس کی جو پولیس کے پاس سمات رکھ دی گئی ہے آپ کیا کہیں گے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ اف آل تو پاکستان بار اور پنجاب بار کی کال پہ جتنی دسٹرک باز ہیں وہ ان کو فالو کر رہی ہیں ہم سٹرائی کر رہے ہیں تو اس کا مین ایشو یہی ہے کہ جو فاردہ سیک آف جسٹس ایک سیکشن وان فائی فور کے تحت جو ایف آئی آر ہوتی تھی فرسٹ انفرمیشن رپورٹ پولیس سے پار جب ایپلیکشن لے کے جاتے کوئی آپشن نہیں ہوتی کہ وہ ایف آئی آر ان لارج نہ کرے لیکن جب وہ فورم لوس کر جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک جسٹس و پیس بائی سے بائیس بیس کے تحت ہم ایک پٹیشن فائل کرتے تھے تو وہ عمام ناس کو ایک ریلیف ملتا تھا وہ ریلیف جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اس کو لوس کر دیا گیا اور پولیس کے پاس بجوا دیا گیا جو پولیس پہلے ہی اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے بلکہ تو پاکستان ہی جو ہے ہمارا پولیس ٹیٹ ہے تو اس میں اپنی منمرضی ہے تو جو عام آدمی ہے اس کو جو انصاف کے ایک دروازہ تھا اس کو بند کر دیا گیا جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا پہلے ایک چانس تھا کہ جسٹس آف پیس کے پاس آپ اپلیکشن جو دائر کر لیں گے اس کے بعد جو ہے پولیس کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی جاتی تھی لیکن اب جو ہے وہ ایس ایچو کے خلاف جو سمات ہے وہ بھی ڈی ایس پی یا ایس پی کریں گے ایس پی کمپلینٹ کے پاس جو ہے وہ درخواست دائر کی جائے گی اگر انہیں لگے گا کہ پولیس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے تو پھر ہی درج ہو پائے گی جیسا کہ اگر یہاں پر ہمارے ساتھ دسٹرک بار کے ایک اور وکلا بھی موجود ہے ہم مزید ان سے جانیں گے کہ وسیم بھائی سے جی وسیم بھائی بتائیے گا کہ پولیس کے خلاف پولیس ایپلیکیشن جو ہے وہ دائر کی جائے گی اور پولیس ان کے خلاف ہے جو آپ کے خیال میں ایف آئی آر درج کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل ایسے ہی ہے کہ پولیس والے تو پہلے ہی نہ کسی کی بات سنتے ہیں نہ کسی کا کام کرتے ہیں ابھی پولیس والوں کے خلاف دوبارہ پولیس کے پاس بجوا دیا جاتا ہے وہاں کو جو آپ کے ساتھ سرہ سر زیادتی ہے پولیس والے تو بلکل بھی پیسے کے اغیرے نہ کسی کا کام کرتے ہیں نہ کسی کی بات سنتے ہیں ابھی ان کے خلاف یہ کور بنا دیا گیا جس کی وہ سربراہی کر رہے ہیں ایس پیسا تو وہ بھی پولیس والے ہی ہیں تو پہلے بھی پولیس کی ستائی ہوئی ایوام کو دوبارہ پولیس کے پاس بجا جا رہا ہے اس سے ایوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا پہلے ایوام کو کوٹس کے تھوڑا سا ریلیف مل جاتا تھا اور اسے بھی اب ایوام کو محروم کر دیا گیا یہ ایوام کے ساتھ سرہ سر زیادتی ہے اچھا اگر دیکھا جائے کہ جو ہرتال کی وجہ سے سائلنگ کافی پریشان ہے سائلنگ جو آتے ہیں دور دراز کے علاقوں سے یہاں پر ان کی سماعت ہوگی آج لیکن آگے ہرتال باتیں تو وہ کافی پریشان ہیں دراتے ہیں کیا کہیں گے اس پر جی بلکل یہ وقتی طور پر پریشانی ہے ایوام کے لیے لیکن یہ ہم ایوام کے حقوقی جنگ ہی لڑ رہے ہیں اس کا ایوام کو فائدہ ہوگا کیونکہ ابھی جیسے ایوام پولیس میں تھانا کلچر جو آلریڈی کافی خراب ہے وہاں پہ جا کے ایوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا کوٹس سے ریلیف ملتا ہے اسی کے لیے ہم کوشش کریں اس میں ایوام کا فائدہ ہے اسی کے لیے ہم کوشش کریں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنے ان کا کہنا ہے کہ تھانا کلچر جو ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے جس کے خلاف جو ہیں وہ سائلین عدالت سے رجوع کرتے تھے لیکن اب وہ بھی جو حق ہے سائلین سے کھولیا گیا ہے چھین لیا گیا ہے جبکہ یہاں وکلہ جو ہے ان سے بھی یہ حق جو ہے چھین لیا گیا ہے جس کی وجہ سے پنجاب بار اور پاکستان بار کونسل سے کی جانب سے صبح بھر میں جو ہرطال کی کال دی گئی ہے تو ٹھیک ہے علی حیدر بہت سکری آپ کا